بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین تمام دیکھنے والوں کو طاہر نصیر کی طرف سے عید الفطر کی دیروں خوشیاں مبارک ہوں اور یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال میں دو عیدے آتی ہیں لیکن اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک یہ سنیری موقع ہوتا ہے تو ناظرین آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوسربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے کچھ ایک سرکلر سا جو ہے مختلف گروپ میں وائرل ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں اصل حقیقت کیا ہے پھر سٹی گروپ آف کمپنیز کے جو ندیم عباس ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولیپنٹ سامنے آئی تھی کچھ لوگ کالز کر رہے ہیں جی کہ آپ پوری بات نہیں بتاتے تو جتنی انفرمیشن مجھے ملتی ہے میں اتنی ہی انفرمیشن آپ تک پہنچا دیتا ہوں دیکھیں میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری جو جنگ ہے ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف ہے میری جنگ ان نصربازوں کے خلاف ہے جو غریب عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں جو لوگوں کو سنہر خواب دکھاتے ہیں اور پھر لوٹ مار کرتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ الصفہ گروپ جس کے مالک ملت توقیر آوان ہیں ان کے ساتھ ان کے پارٹنر ڈاکٹر اسخر ہیں انہوں نے بھی لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فور یو ریل ٹریڈرز انہوں نے بھی ایسا بزار گرم کیا ہوا ہے کہ جن کو ایف ای اے کا تلبی کا سمن آتا ہے اور پھر وہ سفارشیں لڑاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی انکوائری رک جائے پہلے تو وہ کہتے تھے جی کہ جس کے پاس کروڑ پہ اس کو بھی ایف ای اے بلا سکتی ہے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو نصربازوں کو بلا رہی ہے ایف ای اے اور اس پہ انکوائری ہونے کے بعد اگر ایف ای آر ہوگی تو پھر بہت مشکل ہوگا تو فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ کا ان کا بزنس ہے تایر نصر دعویٰ کرتا ہے ٹوٹلی منی روٹیشن ہے کہیں بھی ڈیری فارمنگ نہیں ہو رہی کیونکہ جتنا پرافٹ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جنریٹ کرنے کا اتنا پرافٹ وہ جنریٹ کر نہیں پاتے بلکہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہے تو اب بات یہ ہے کہ ساجد حسین کو کیونکہ عید کی چھوٹیاں ہیں تو عید کے بعد جو بڑی خوش خبری آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے کوشش کی کہ ساجد حسین یا ان کے جو وہ ایک تھا جس نے میرا وائس نوڈ بھی وائرل کیا تھا جس نے میری کال ریکارڈنگ کر کے تو اب وہ کہاں پہ گیا ہاشم نام تھا کہ کیا نام تھا اس نے کا نوٹس دکھا دے تو میں تمام انویسٹرز کو ان کی جمع پنجی واپس دلواؤں گا اب وہ موصوف کہاں پہ ہیں وہ غائب ہیں میں نے کوشش کی کہ ساجد حسین سے رابطہ کر کے پوچھ سکوں کہ ساجد صاحب کون سا ایسا بزنس ہے آپ کے پاس کون سی ایسے جانور ہیں کہ آپ اتنی زیادہ جنریشن کر رہے ہیں خیر وہ موقف تو دیں گے نہیں کیونکہ نوسربازوں کے پاس یہ ایک ہی بہانہ ہوتا ہے جی کہ ہم اس وقت مٹنگ میں ہے ہماری مٹنگ چل رہی ہے کیونکہ نوسربازی نوسربازوں کے مو سے ہمیشہ آپ جھوٹ سنیں گے سچ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا ساجد حسین کو ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل اب عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو دوبارہ طلب کرے گا اور اس میں ساجد حسین اگر پیش نہیں ہوتا کیونکہ تین نوٹسز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے الصفہ گروپ کے جو ملک توکیر آوان ہے جو ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹ سمیرے اور وہاں پہ انہوں نے فراڈ کیا اب ملک توکیر آوان کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور صفیان حیدر چیمہ ہے جس نے انفینیٹ ٹریڈ گروپ نامی کمپنی بنائی تھی اور اس کمپنی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز میں صفیان حیدر چیمہ نے اچھا بلا فراڈ کیا تھا اور اس کے بعد اب صفیان حیدر چیمہ نے ایک اور نئی کمپنی کھڑی کر لی ہے پرانے جو انویسٹرز ہیں ان کو ابھی تک پیسہ نہیں دیا گیا کیونکہ صفیان حیدر چیمہ وہ بھی ایپ کا ایک لیڈر تھا اور پہلے دفعہ جب اس کو گاڑی ملی تھی تو اس نے کیا کچھ کہا تھا وہ آپ کو کیا بتا میں کس دن وائس نوڈ بھی اس کا سنوا دوں لیکن اب ایشو یہ ہے ناظرین کہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح کی نسربازی کرتے ہیں اور غریب عوام کی پیسوں پر یشی کرتے ہیں اب صفیان حیدر چیمہ جو نہیں کمپنی لانچ کر رہا ہے اس حوالے سے اس نے جو ورک کی ہے وہ اب انشاءاللہ آپ تک شیئر کروں گا الصفہ گروپ کے جو ملک توکی روان ہے یا ڈاکٹر ازغر ہیں اب مجھے ان کی بتا دیں جس طرح میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک کنال لینڈ نہیں ہے یہ لوگوں کو پہلے فارمیسی بنا کے دیتے تھے کیا وہ ڈراما کھیلا اب یہ لوگوں کہتے ہیں بھی ہم لینڈ ہی اوپر آپ کو پروفٹ دیں گے اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لینڈ ہے ہی نہیں تو آپ پروفٹ کہاں سے جنریٹ کریں گے بنیادی طور پر ملک توکی روان کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو نیٹورک مارکٹنگ ہے اس کی اسوسییشن کا چیرمین ہے اور چیرمین ہونے کے ناتے اس کو شاید کوئی پوچھ نہ سکے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ملک توکی روان کو کہ اگر وہ سانیہ نو میں کے مقدمات میں وہ ملوی سے وہاں سے اگر وہ بچ سکتا ہے تو یہ جب انکوائری ایف ای اے کرے گی نیب کرے گی ایسی سی پی کرے گی تو اس سے یہاں پہ اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا ملک توکی روان اور ڈاکٹر اسخر دونوں یہ بھی فراڈ کر رہے ہیں تو خدا رہا بچ کے رہے ہیں جہاں تک بات ہے ناظرین سٹی گروپ آف کمپنیز کی اب ان لوگوں کو پیسے کیسے واپس لینے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے دن سے دعویٰ کر رہا ہوں اب بھی دعویٰ کر رہا ہوں اگر میرا دعویٰ غلط ہوا تو آپ اپنی جوتیاں میرے سر پر ماریے گا سٹی گروپ آف کمپنیز کی جو ندیم عباس ہیں وہ تو چلے ریپوش ہو گئے لیکن جو لیڈر ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہے کہ جب ندیم عباس نے ڈگڈگی بجائی تھی تو یہی کمیشن ایجنٹ بندروں کی طرح ناچ رہے تھے آپ اس طرح کریں ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف آپ کسی بھی پولیس سٹیشن میں درخواست دے دیں دیکھیں کسی تھانے میں اپنے درخواست دینی ہے تو ای ٹیگ نمبر لازمی لیجیگا کیکہ فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں اور پورے پنجاب میں کیا آئی تنگ آپ پورے پاکستان میں ہو گیا کہ ہر تھانے میں فرنٹ ڈیسک بنا ہوئے ہیں وہاں پہ آپ درخواست سبمٹ کروائیں وہ آپ کو ایک ای ٹیگ نمبر دے دے گا اس ای ٹیگ نمبر سے درخواست کا سراغ لگا سکے گا اب یہاں پہ آپ ان کمیشن ایجنٹوں جو سٹی گروپ آف کمپنیز کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کو انویسٹرز رکھیں درخواست میں اور نامزد کریں کہ اس کے ذریعے ہم نے سرمایہ لگایا تھا ندیم عباس وہ تو روپوش ہو گیا اب ہمارا نہ تو سرمایہ واپس مل رہے ہیں نہ ہمیں پروفٹ مل رہے ہیں تو لہٰذا اس کمیشن ایجنٹ اور کمپنی کے مالک نے دیم عباس کہنا مقدمہ درج کے جائے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دائری بات ہے یہ جو نو سرپاس ہوتے ہیں یہ واپسی کی مد میں چیک بھی دیتے ہیں پھر سٹام بھی کرتے ہیں انہوں نے آپ کو لازمی چیک اور سٹام دیا ہوگا اس سٹام کی بیس کے اوپر چار سو چھے کا مقدمہ ہوتا ہے اور دفعہ چار سو چھے جو ہے وہ ناقابل زمانت جرم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹس اس کی زمانت ہوتی ہے اب آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سٹی گروپ آف کمپنیز کے وہ کمیشن ایجنٹ جن کے ذریعے جو آپ کے اپلائنر تھے یا آپ کے لیڈر تھے ان کو آپ درخواست میں نامزت کریں اور انشاءاللہ پرچہ بھی ہوگا اور آپ کا سرمایہ بھی آپ کو واپس ملے گا جہاں تک بات ہے جی مجھے کال ہے جی کہ آپ نے پوری بات نہیں بتائی اگر آپ کو پتہ ہے بھئی جو میرے سورسز جہاں تک میری اپروچ ہے مجھے وہاں سے جو انفرمیشن ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایف ای اے جو منی لانڈنگ سرکل ہے اس نے ندیم عباس ایسے نسر عباس کو طلب کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ندیم عباس خود روپوش ہوئے کیونکہ اس نے ایک پہلے جو پلان بنایا تھا کیونکہ اس کے پلان تو الحمدللہ ہم آشکار کرتے جا رہے ہیں اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں لوگوں کہوں گا جی میں اتقاف میں بیٹھ گیا تھا اب یہاں میں بات یہ ہے کہ ندیم عباس آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا نام تو کیونکہ سٹاپ لسٹ میں ڈلا ہو ہے باہر تو وہ سفر کر نہیں پا رہا وہ اگر گیا بھی پاکستان سے باہر تو زمینی راستے سے جائے گا نہیں تو ابھی تک کی جو اطلاع تھی میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ لاہور کی ہیں ابھی میں چیک کر لوں گا کہ وہ کہاں پہ ہے کیونکہ وہ ویٹس ایپ کے اوپر بھی آن لائن ہوتا ہے جو اس کے سوشل میڈیا ایپس ہیں جو اس کی وہاں پہ بھی وہ آن لائن ہوتا ہے تو وہ اس کا سراغ بھی انشاءاللہ ہم لگا لیں گے لیکن جو کمیشن ایجنٹ ہیں جن کے ذریعے آپ نے سٹی گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کی تھی آپ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف تھانوں میں درخواست دیں آپ کا سرمایہ نہیں ڈوبے گا یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو آپ کی رقم ضرور واپس ملے گی آئی ایس ایم آل گروپ آف کمپنیز کے شوکت اللہ مربت جو اس وقت سینٹرل جیل اڈیالا میں ہیں آہ ان کی کمپنی کے جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا یعنی کہ مختلف گروپوں میں ایک لیٹر وائر کر رہا گیا اور اس میں کہا گیا جی کہ آہ شوکت اللہ مربت نے اپنے تمام اختیارات کرنل ریٹائر سجاد اور اس کی ٹیم کو دے دی ہیں اور پھر وہ ایک لمبی چھوڑی تحمید باندھی گی اور کہا گیا جی کہ جو لوگ منفی پروپا گھنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کروائی کریں گے اب بات یہ ہے جو آہ ماشاءاللہ یہ بھی فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں کرنل ریٹائرڈ سجاد صاحب تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا سجاد صاحب دیکھیں موت نے تو ایک دن آنا ہے جو ہمارا وقت متین ہے اس سے پہلے ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے لیکن جن لوگوں کا سرمایہ شوکت اللہ مروت نے اور اس کی بہن کائنات مروت نے کھایا ہے کیا وہ ان کو ماف کریں گے اگر آپ فورس کا جو ہے جس طرح وہ بھی کہتا تھا کہ میں فورس کا آفیسر ہوں اب دیکھیں کہ آپ فورسز کے آفیسر ہیں لیکن جب لوگوں کے ساتھ فراد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کر دیتی ہے وہ اب ایک شکت اللہ مروت کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی وہ ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی ہیں تو یہ کہا جے کہ شکت اللہ مروت پاکستان سے اپنے بزنس بند نہیں کر رہا اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان سے اپنے تمام بزنس کلوز کر رہا ہوں تو اب سجاد صاحب آپ یہ بتا دیں کہ شکت اللہ مروت کی وہ ویڈیو سچی مانی جائے یا آپ کا جو لیٹر مختلف گروپوں میں وائرن کروایا گیا اس لیٹر کو جو ہے وہ سچ مانا جائے پھر آپ کے پاس کیا ایسے جو لوگوں کی لائیبلٹیز ہیں وہ کیسے آپ اتاریں گے کیا کرنل ریٹر سجاد صاحب اپنے چیک لوگوں کو دیں گے گرنٹی کے طور پر کہ آپ راضی نامہ کریں تو شکت اللہ مروت باہر آ کر آپ کو پیسے واپس کر گا کیونکہ ابھی تو شکت اللہ مروت کے خلاف جو اسلام آباد نیب نے انکوائری شروع کی ہے اس میں جو بڑے بڑے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو ان کے ملازمین ہیں ان کو بھی تلبی کے سمن جاری کی گئے ہیں اور ان سے بھی ریکارڈ لیا جا رہا ہے کچھ لوگ پہ ایسے ہیں جنہوں نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو یہ تک کہہ دیا جی کہ ہم وعدہ ماف بوا بننے کے لیے بھی تیار ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایف آئی اے انٹی منی لارڈنگ سرکل میں بھی شکت اللہ مروت کے خلاف انکوائری چل رہی ہے کیونکہ اگر کرنا نٹا ہے سجاد صاحب آپ نے اگر یہ چار سمالا ہے تو چھوڑا تھوڑا بہت سوچ سمجھ لیجئے گا کہ جو شکت اللہ مروت نے لوگوں کے ساتھ وعدے وحید کیے اس میں تو وہ پورا نہیں اترا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنل ریٹائیٹ سجاد صاحب کا خاندہ استعمال کیا جا رہا ہو اور پھر بعد میں شکت اللہ مروت اس ملت سے فرار ہو جائے تمام لیابیلٹیز کرنل ریٹائیٹ سجاد صاحب کے ساتھ اوپر آ جائیں تو تھوڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف جو آئی ایس ایم مارٹ کے جو لوگ دفاترز میں بیٹھے تھے جو اب کروڑ پتی بن چکے ہیں آپ ان کو اپنی درخواستوں میں نامزد کریں انشاءاللہ آپ کا سرمایہ یہی کمیشن ایجنٹ جو آپ کے پیسے پر آج یعشی مار رہے ہیں جو آج دو دو چار تر پلازوں کے مالک بن چکے ہیں پانچ پنچ گاڑیوں کے مالک بن چکے ہیں کنالوں کی زمین کے وہ مالک بن چکے ہیں وہی پروپٹی سیل آؤٹ کریں گے آپ کو واپس کریں گے اور پھر ان کی جان چھوٹے گی تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مقدمات کا اندراج مت کروائیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ جتنا گھیرہ زیادہ تنگ کرتے جائیں گے تو یہ جو برگر لوگ ہوتے ہیں برگر فیملی سے یہ جیلیں کاٹ نہیں سکتے ان کے لیے قید جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے تو یہ شکت اللہ مربط اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پہ ہمارا ہے جس نا یہ کرنل ریٹائر سجاد صاحب کا ایک لیٹر وائرل ہوا اس طرح ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور چینل بھی اپوریٹ کیا ہو کہ جو دبیئی میں اس کے پیسے ہیں وہ واپس منگوائیں جائیں اور انویسٹرز کو واپس دیے جائیں تاکہ اس کی جان خلاصی ہو تو کرنل ریٹائر سجاد صاحب تھوڑا بہت سوچ لیجئے گا کیونکہ یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا معاملہ نہیں ہے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے اربوں روپے کا سرمایہ ہے اور تقریبا ہزاروں کی تعداد میں غریب لوگ ہیں تو ایسا نہ ہو کرنل ریٹائر سجاد صاحب کہ وہ بدوائیں آپ کی جھولی میں آپ کے گریں وہ بدوائیں آپ کو لگیں کیونکہ جو شکت اللہ مربط ہے وہ اتنا شاتر دماغ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے سائننگ اتھارٹی جو چیکس کے اوپر تھی وہ اپنی ہمشیرہ کو رکھا اور اب اس کی ہمشیرہ بھی جیل میں ہے اور وہ خود بھی جیل میں ہے اور ایسا نہ ہو کرنل ریٹائر سجاد صاحب آپ اس نوصر باز کے چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ بھی کئی چیک جاری کر دیں اور پتہ چلے کہ آپ بھی کل آپ کی خلاف بھی قانون حرکت میں آ گیا ہے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جتنی آپ زیادہ درخواستیں دیں گے آپ کا اتنا جلدی سرمایہ آپ کو واپس ملے گا کیونکہ یہ جب کمیشن ایجنٹ گرفتار ہوں جو گرفتاری کا خوف ہے ناظرین وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ کمیشن ایجنٹ جو کل مرسیکلوں پر آتے تھے اور آج وہ جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونے لگے تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دیکھ کر تو اپنی بکشش کروائیں گے تو یہی واحد حل ہے کیونکہ جتنے بھی کمپنیز آ رہی ہیں تمام لوٹ مار کر رہی ہیں تمام منی روٹیشن کر رہی ہیں تو ان کمپنیز میں انویسمنٹ کر کے آپ اپنا سرمایہ مت خراب کریں اگلے پروگرام تک لیبنے میں زمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ